بسم اللہ الرحمن الرحیم ریحام خان کے والد نیا رمضان ڈاکٹر تھے یہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں لیبیا چلی گئے ریحام خان انیس سو تیہتر میں لیبیا میں پیدا ہوئی ابتتائی تعلیم ریبیا میں حاصل کی یہ بادہ زہ پشاور آگی جینا کالیج فور وومن پشاور سے بی اے کیا اور انیس سو تیرانوے میں ان کی شادی کزن ڈاکٹر اجاز رحمان سے ہو گئے یہ اس وقت انیس سال کی تھی یہ برطانیہ شپ ہو گئی اور شادی دوہزار پانچ تک چلی ڈاکٹر اجاز رحمان سے تین بچے پیدا ہوئے ریحام خان نے میڈیا اینڈ بروڈ کاؤس جرنل ایزیم کا ڈپلومہ بھی کیا دوہزار چھے میں لیگل ٹی وی چینل پر پروگرام شروع کیا یہ وہاں سے سنشائن ریڈیو میں آئیں اور دوہزار اٹھارہ میں اس نے بی بی سی جوائن کر لیا یہ شاندار انگریزی بولتی تھی یہ کپڑے پہنے میک اپ پرفیون اور چارڈ ہل کی ایکسپرٹ بھی تھی برطانی میں اس کا مستقبل بہت برائیڈ تھا لیکن بیڈیس نے اچانک اپنا سمان پیٹ کیا اور پاکستان آگئی یہ پاکستان کیوں ہیں اس کی وجہ اس نے دوہزار سولہ میں موبین رشید کو بتائی موبین رشید نے اس کا پروگرام پروڈیوسر کیا اور اس کی آدھی کتاب کے منصنف بھی ہیں موبین رشید نے ریحام خان کی کتاب کی اپنید دو سو بہتر صفات لکھے ہیں ریحام خان نے موبین رشید کو بتائی میں بقاعدہ پلیننگ کے ساتھ پاکستان گئی تھی عمران خان میرا ٹارگٹ تھا جبکہ میرے ایک اور ذریعے نے دعویٰ کیا پاکستان میں میاں شہباز شریف اور عمران خان یہ دونوں ریحام خان کے ٹارگٹ تھے ریحام خان بنیادی طور پر اور ایم بیش خاتون ہے یہ نمبر بن کی لسٹ میں آنا چاہتی تھی اس نے دوزار ساتھ میں لندن میں شارو خان کے ساتھ چند سیکنڈ کا اشتہار بھی کیا تھا اس کو ان چند سیکنڈ کے لیے بہت محنت کرنا پڑی تھی یہ ہر صورت میں عمران خان کا انٹرویو کرنا چاہتی تھی یہ مسئلہ نائم الحق نے حل کیا ریحام خان انٹرویو کے لیے عمران خان کے سامنے بیٹھی تو یہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے انٹرویو ختم ہوا کیمرے بند ہوئے تو خان صاحب نے اس سے کہا بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے یہ وہ فکرہ تھا جس سے ریحام خان اور عمران خان کے درمیان رابطہ شروع ہوا اور یہ رابطہ آنے والے دنوں میں شادی تک جا پہنچا میں کہانی آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتاتی چلو ریحام خان میں مشہور نصیاتی بیماری بائی پولر کی تمام علامتیں موجود ہیں یہ جب اچھی ہوتی ہے تو دنیا کو حیران کر دیتی ہے اور جب پلٹا کھاتی ہے تو دوسروں کو کچھا کھا جاتا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئیے تو کیسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے